بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو 489F پاکستان پین اپکوٹ دس آنر اف چیک وہ ڈیل کرتا ہے قرآن زمانے میں کہا جاتا تھا کہ قتل کی اف آئی آر یہ سخص کے اوپر ہو جاتی ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے سیم ایز ایز جس کاروبار کے اندر آج کے دور میں 489F کے اف آئی آر ہو جاتی ہے اس کاروبار شخص کی ساگھ خراب ہو جاتی ہے وہ تباہ ہو اور بادی کی کنارے پر پہن جاتا ہے 489F ہے کیا 489F افازے کر رہی ہے ڈیس آنر اف چیک کو اس میں ایک بہت ہی اہم کیس لاہ ہے 2010 SCMR پیج ہے 806 اس کیس کے اندر سکریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیس آنر اف چیک کے شرائط ان کی اسینشلز اس 489F کے انگریڈینٹس کو واضح کیا تھا 489F کے لیے پہلی جو کنڈیشن ہے نمبر ون ہے ایشوینس آف چیک چیک کو جہد کرنا دوسری کنڈیشن ہے کہ وہ چیک بد نیجتی کے ساتھ بد دیانتی کے ساتھ یہ جانتے ہوئے کہ یہ چیک ڈیس آنر نہیں کروانا جاری کیا جائے تیسرا انگریڈینٹ ہے چیک جاری کرنے کا مقصد جو ہے وہ ری پیمنٹ آف لون ہو کرزے کی واپسی ہو یا to fulfill an obligation کسی مواحدے کی کسی وعدے کی پاسداری ہو اس کو fulfill کہا ہو اب معاملہ آجاتا ہے obligation کا obligation کا لفظ بہت وسیل لفظ ہے یہ تمام lawful agreements پہ apply ہوتا ہے contract پہ apply ہوتا ہے service پہ apply ہوتا ہے وعدہ جات کے اوپر apply ہوتا ہے ہر وہ agreement ہر وہ مواحدہ ہر وہ service ہر وہ promise جو ملزم جس کا obligation تھی جس اس کے اوپر واجب تھا کہ وہ سر انجام دیتا اور اس کی انجام دہی میں اس نے ایک ادد چیک جاری کیا اور وہ بدنیجتی کے ساتھ کیا اور وہ ایک اپنی فرض کو اپنی obligation کو اپنے وعدے کو اپنے contract کو اپنے promise کو اپنے agreement کو fulfill کرنے کے لئے اس نے وہ چیک جاری کیا تھا بنیادی طور پر obligation وہ تمام مواحدہ جات وہ تمام services وہ تمام contracts وہ تمام وعدہ جات شامل ہیں جس پر وہ perform کرنے کے اوپر بھونڈ تھا اس نے بادہ کر رکھا تھا کہ میں ہی کرو گا اور اس کی عوض اس نے وہ چیک جاری کر دیا ہے چوتھا جو ingredient supreme court of Pakistan واضح کر رہی ہے وہ ہے کہ جب چیک bank میں بھیجا گیا ہے تو وہ dishonor ہو گیا ہے یہ چار بنیادی ingredient ہیں کہ ملزم کی طرف سے چیک جاری کیا گیا بدنیجتی کے ساتھ جاری کیا گیا وہ کسی کرزے کی واپسی یا کسی معاہدے کے تیعت کسی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے وہ چیک جاری کیا گیا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھے گا دوستو جو ایک بڑی غلطی ہماری courts میں ہے وہ یہ ہے کہ قانونی معاہدے کے اندر repayment of loan کے اندر اور تنہا کا جو معاہدہ ہے اس میں رقم کی واپسی اور کرز کی واپسی میں بہت زیادہ ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے اور یہ فرق جو ہے ہر کیس کے مختلف جو حالات و واقعات ہیں وہ اس کو واضح کرتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہاں پہ کیا ہے کہ بدقسمتی کے ساتھ جب بھی ایک چیک ڈیس آنر ہوتا ہے تو مقدمے کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تفتیشی افسر کی ساری توجہ صرف اور صرف اس بچار ملزوں کی گرفتاری پہ ہوتی ہے تفتیشی افسر مدعی کا بیان ریکارڈ کرتا ہے بینک افسر کا بیان لیتا بجوہات نوٹ کرتا ہے کہ کس وجہ سے یہ مقدمے کا چالان جو ہے وہ جو ڈیشن مجسٹریٹ کی عدالت میں جمع کروا دیتا اب معاملہ یہ ہے کہ جب ایک کاروبار میں کاروباری ڈیل ہے کاروباری ریلیشن شک ہے ان کے آپس ملزم اور مدعی کے درمیان کاروباری ڈیل کاروباری تعلقات جو ہیں وہ واضح ہیں سامنے آ جاتے ہیں اور اب ان کا آپس پہ میوچل ٹرانزیکشنز ہیں میوچل لیندین ہیں بس چیک باؤنس ہو گیا اس کو ملزم قرار دے دیا گیا چیک دینے والے کو لیکن یہ ایک باظ دین میں رکھے گا کہ لین دین کا ثابت کرنا کرکس آف پینل پروین ہے کہ ان کے درمیان کاروباری لین دین کیسے ہوا تھا اگر لین دین ثابت نہ ہو تب تک یہ کاروباری ریکارڈ کے مطابق ثابت نہیں ہو جاتی یہ بات کہ ملزم جو ہے اس نے واقعائی واقعی کسی اوبلگیشن کی مطلب میں کسی کانٹریکٹ کی مطلب میں کسی جس نے وہ چیک جائری کیا تھا اب معاملہ یہ ہے کہ فور ایٹی نائن ایف کی جو سزا ہے وہ تین سال اور مقدمے کی سماعت جو ہے وہ جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس ہے لیکن کاروباری افراد کے درمیان جب تنازیات بڑھ جاتے ہیں تو دین کیا کیا جاتا ہے جو ابلیگیشن کا بہانہ بنا کر کرز کی واپسی کا بہانہ بنا کر افیار درش کرواجی جاتی ہے اور سیول نیچر کا جو تنازہ ہوتا ہے اس کو فوجداری رنگ دے دیا جاتا ہے حالان کہ قانون کے اندر قطعی صورت ایسا معاملہ نہیں ہے کہ بس چیک جاری ہو گیا تو افیار ہوگی بلکہ اس میں بہت سی چیزوں کو بد نظر رکھ نہ پڑے گا آج کے دور میں جو ہماری یہاں پریکٹس ہے وہ یہ ہے کہ ملزم کو کہا جاتا ہے کہ چیک تیرہ ہے دس خط تیرے ہیں تیری چیک بک سے چیک جاری ہوا ہے چل جیل میں اب چیک دینے والی جگہ اور چیک ڈس آنر ہونے والی جگہ دو الگ لگ جگہ ہیں چیک امریکہ کی اندر دیا ہے دوسرے پاکستان شہری کو اور وہ چیک ڈس آنر ہو گیا ہے انڈر سیکشن وان ایٹی ایٹ زابطہ فوجداری ایف آئی آر پاکستان میں درجہ ہو اور اس مقدمے فور ایٹی نائن ایف کی جو مقدمہ ہے اس کا ٹرائل بھی پاکستان میں ہی ہوگا یہ بات انڈرپیٹ ہوئی ہے 2012 پی سی آر ایل جے پیج ہے وان فائی سیون ٹو میں سیول کورٹ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو چیک دے دیا پھر سیول کورٹ سے سٹے لینے چلے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ میری چیک بک گم ہو گئی ہے اب معاملہ یہ ہے کہ سیول کورٹ کسی فوجداری معاملے میں سٹے نہیں دے سکتی اور نہ ہی چیک دینے کے بعد سیول کیس طائر کرنا ملزم کو کوئی فائدہ دیتا ہے سیول اور کریمینل پروسیڈنگز ساتھ ساتھ چلتی ہیں کوئی فرق نہیں کرتا کوئی فائدہ ملزم کو نہیں سکتا یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے پی ایل ڈی ٹو تھاؤزن فائی لاہور ہائی کورٹ پیج ہے فائی سکسٹی ایٹ میں اب بنیادی چیز ہے کہ چیک سائن کس نے کیا ہے جب چیک کے اوپر ملزم کے سگنیچر نہیں ہے ثابت ہو جاتا ہے ایکسپرٹ اپینین بھی آ جاتی ہے کہ یہ چیک ملزم نے فیل ہی نہیں کیا یہ جو سگنیچر ہیں یہ ملزم کے نہیں ہیں پیج نقصان ہے اور ملزم کے لئے فائدہ ہے حتی کہ ٹو سکسٹی فائیو کے اندر بھی فور ایٹی نائن ایف کے اندر بھی معاملہ نبتائے جا سکتا ہے یہ بات اندرپیٹ ہوئی ہے 2005 ویالار پیج ہے 489 میں اب بات ہے کہ گارنٹی چیک بطور گارنٹی دیئے گے چیک کے اوپر بھی 489 ایف اپلائی ہوتی ہے گارنٹی فار دفل فیلمنٹ اف ابلیگیشن ہے مگر کسی سالس کو گارنٹی کے طور پر دیئے چیک کے اوپر اپلائی نہیں ہوگی یہ حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں 2013 پی سی آر جی پیج ہے 400 اور اگر کسی سالس کو مقرر کیا اور سالس کو سیکیورٹی کے طور پر آپ نے چیک دے دیا ہے تو 489 ایف اپلائی نہیں ہوگی اس کے اوپر یہ بات انٹرپیٹ بھی ہوئی ہے 2012 جب بھی 489 ایف کا معاملہ آئے گا تو ضروری ہے کہ یہ دیکھا جائے گا کہ جو چیک جاری کیا گیا ہے وہ ڈس آنیسٹی کے ساتھ کیا گیا ہے اور ملزم پارٹی اور مستغیز پارٹی کے درمیان سابقہ کنڈکٹ سابقہ بزنس معاملات سابقہ معہداجات ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھنا لازمی ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2013 پی سی آرائیل یہ پیج ہے 1872 میں اور ایف ای آر کے اندر 489 ایف میں اگر چیک جاری کر کیا ہے ملزم نے کس وجہ سے کیا ہے یہ واضح نہیں کیا گیا ایف ای آر میں 489 ایف میں کوئی نہ کوئی وجہ کے عوض ہی چیک دیا گیا ریپیمنٹ آف لون تھی یا پرفلمنٹ آف ابلگیشن تھی کوئی نہ کوئی وجہ تھی اب وہ وجہ تو آج ایف ای آر میں بیان نہیں کی گئی ہے تو ایسی ایف ای آر زیرو بٹا زیرو اور اگر 489 ایف مقدمات میں پارشل پیمنٹ ثابت ہو جائے کہ کچھ رقم وصول کر لی گئی ہے دین 489 ایف جو ہے وہ پروسیکیوشن کے لیے نقصان دے اور ملزم کے لیے فائدہ مند حتیٰ کہ اس بات کے اوپر اکویٹل بھی ہو سکتی ہے یہ بات انٹرپیٹ ایک بات بڑی واضح کی گئی 2014 وائی ایل آر پیش ٹبل ای ٹو میں کہ 489 ایف واضح طور پر اس وقت اپلائی ہوگی جب ملزم نے خود چیک جاری کیا ہو اپنا چیک خود جاری کیا ہو اگر اس نے اپنے بھائی کا چیک دے دیا ہے یا کسی ان ناؤن بندے کا چیک دے دیا ہے ڈین چار سو بیس تو لگ سکتی ہے 489 ایف نہیں لگ سکتی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2014 وائی الار پیش ہے ای 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 اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ملزم پارٹی اور مستقیز پارٹی کے درمیان کسی قسم کی کوئی دوستی کوئی کاروباری تعلق رشتہ داری نہیں ہے نہ ہی کچھ کانٹرکٹ ایسا ہے اور کوئی جواز ہی نہیں بنتا کہ ملزم نے یہ چیک اس کو کیا ہوں دیا کوئی وجہ ہی سامنے نہیں آتی اور اگر یہ وجہ سامنے آ بھی جاتی ہے کہ چیک بطور سالس اس کو ایز ایک گرنٹی دیا گیا ہے تو 489F جو ہے وہ اپلائے نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2013 YLR پیش ہے 108 489F کے لیے ضروری ہے کہ چیک جاری ہونے کے بعد within six months کے پیریٹ کے اندر اندر چیک جو ہے وہ بینک میں پیش کیا جانا ہے اور اس کے اوپر سلپ لگ جائے اگر شیمہ کے اندر اندر وہ چیک پیش نہیں کیا جاتا اور وہ چیک کے اوپر سلپ نہیں لگائی جاتی تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے بلکہ ایسا چیک سٹیل چیک کے طور پر ٹریٹ کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ پیوی ہے 2012 MLE پیش ہے 1551 پہ اب جب چیک کے اوپر جو سکنیچر ہیں وہ متنازعہ آگئے ملزم نے پھانا میں ریپورٹ درش فریق کرائی کہ اس کی چیک بک یا فلان چیک جو ہے وہ اس کی چیک بک سے غائب ہے پیمٹ بھی سٹاپ کروا دی بینک سے دست بھی متنازعہ ہو گئے اب ایکسپرٹ ریپورٹ جب تک فائنل آ نہیں جاتی ایک واقعہ ہی اس ملزم کے سکنیچر ہے یا نہیں اس وقت تک ملزم کی گرفتاری کو اجن بھی کیا جا سکتا ہے دوا میں رکھا جا سکتا ہے یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے تو تھاؤزن فورٹین وائی الار پیش تی تو نائن میں اب معاملہ ہے قسطوں کے اوپر کوئی سامان خریدنا قسطوں پہ واپسی کرنے کے لیے قرضہ لینا جیسے یہ کارپوریشن کھولی ہیں افزل الیکٹرونکس فلان الیکٹرونکس فلان الیکٹرونکس وہ جناب کارپوریشن بنی ہیں قسطوں پہ سامان دیتے ہیں قسطوں پہ چیزیں دیتے ہیں اور قسطوں پہ چیزیں دینے کے بعد ان سے چیک لے لیتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں کہ یہ پیسے نہیں دے رہے ان کے موں مانگے دین وہ 489F کا سہارا لیتے ہیں تو قسطوں کے اوپر سامان لے کے چیک جاری کرنا قرضہ قسطوں پہ واپسی کی مد میں لے کے کسی کارپوریشن سے ادائیگی کے حوالے سے جب چیک اس پہ اپلائیڈ نہیں ہوگی اور ایسی صورت میں مدزم جو ہے وہ قطی صورت 489F کے تحت کنوکٹ نہیں کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 CRLJ پیج ہے 645 میں اس کے بعد اگر میٹر کسی بینک سے مطلقہ ہے کسی بینکنگ کارپوریشن سے مطلقہ ہے کسی فنانشل ریکووری انسٹیشن آرڈننس کے تحت آنے والی کسی ریکووری کو ڈیل کر رہا ہے دین ایسا میٹر ایسی ریکووری ایسا ریپیمنٹ آف لاؤنج جو ہے وہ قطی صورت 489F کے اوپر نہیں آئے گا اور 489F کی اگر ایف آیار بھی کی گئی ہے تو O561 ACRP اس کے تحت قویش کر دینا ہی بہتر ہوگا یہ بات ایٹرپیٹ پیوئی ہے 2013 MLD پیج ہے 736 میں اب اگر دورانے ٹرائل یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ مستغیث مقدمہ اور ملزم کے درمیان کوئی لین دین نہیں ہے کسی قسم کی کوئی اوبلیگیشن یا ریپیمنٹ آف لاؤن نہیں پایا جاتا صرف چیک ایشو کیا گیا ہے then then 489 میں conviction نہیں ہوگی یہ بات انٹرپیٹ ہوئی ہے 2015 YLR page 691 میں اس کے بعد FIA میں کسی میٹر پہ چیک آ جاتا ہے سترہ بھائی کے مقدمات میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ کوئی ایجنٹ کسی کو باہر بجوانے کے لئے چیک لیتا ہے یا پجوانی پاتا تو وہ چیک دے دیتا ہے جب immigration ordinance کے تحت آنے والے جو معاملات ہیں FIA ڈیل کرتی ہے اور FIA کے پاس دورانے انکوئری جو چیک سامنے آتا ہے اس اس 489 F کے تحت اس کے FIA درج نہیں کی جا سکتی اور FIA کو قطعی صورت اختیار نہیں ہے کہ وہ 489 F کا مقدمہ دائر کرے بلکہ وہ صرف اور صرف اس specific جو immigration ordinance 17 22 section کے تحت جو مقدمہ ان کا بنتا ہے وہ درج کرے گی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی ہے 2016 سی ایم آر پیج ہے 2447 کے اندر اور اگر ایک FIA درج کی گئی ہے کسی بند کے خلاف ان کے درمیان ایک دفعہ تصفیعہ ہو جاتا ہے اور اس تصفیعے کے اوپر تصفیعے میں یہ طے پاتا ہے کہ 10 لاکھ ہم نے دینا ہے 2 لاکھ ہم آپ کو بھی دیتے ہیں 8 لاکھ روپے کا چیک دی جاتا ہے اگر چیک پہلے سے در شدہ کسی BFIR میں راضی نامے کے لیے معاہدے کی شرائط کے طور پر دیا گیا ہو تو یاد رکھے گا کہ اس کے اوپر 489 F PPC 1860 اپلائی نہیں ہوتی یہ بات سپیسیفکلی انٹرپیٹ ہوئی ہے 2016 PCRLJ پیج ہے 3 2 3 2 دوستو کورٹ جانے کا وقت ہو گیا اور 489 F Dishonor Of چیک کے اوپر چاند لیکھ بات تھی سوچا میں اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کروں اور یہ ہے آپ لوگ میرے ساتھ شیئر کرتے ہیں آپ کا بہت شکریہ تینک یو اللہ پی